السلام علیکم سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام طرف سٹوڈنٹس کو خوش رکھیں یہ میری دعا ہے دل سے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اور زندگی کے ہر نیک کاموں میں آپ کو سیکسیس ملے آپ کی سٹڈی میں بھی اور یہ بھی دعا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کے فرما بادار بیٹی بیٹی بنیں تو اب ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں تو ویڈیو کا جو ٹوپک ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے امتیانات کب ہوں گے تو اس ٹوپک پر میں نے الگ الگ ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل سے ابھی یہ لاسٹ ویڈیو ہے کیونکہ کافی سٹوڈنٹس کے کمنٹس آ رہے ہیں تو میں نے اس لئے پھر بھی ایک لاسٹ بھی ویڈیو بنا دیئے لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا ویڈیوز تو آتی رہیں گے ویڈیو میں اپلوڈ کرتا رہوں گا لیکن اس ٹوپک پر اس ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل سے ڈیٹیل سے بتا دوں گا اور اگے نیکسٹ جو ہے اگر اگر ایٹ آنونس کرے گی تو پھر میں اس کا آپ کو بتا دوں گا تو اب اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے ویڈیوز کو لائک کر دیں اور چینل برین اکاڈیو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیوں تو چینل برین اکاڈیو کو سبسکرائب کر کے ساتھ اگر ایک بیل ایکن کو پریس کر دیں مطلب میں نیکسٹ کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ تمام سٹوئنٹس تک پہنچ سکے تو سٹوئنٹس ویڈیو لانگ نہ ہو تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو تو میں آپ کو بتا دوں سٹوئنٹس کہ آپ کے امتیانت کب ہوں گے 5 اپریل آگے جنورسٹی آف ہے یکم جون تک کسی بھی کلاس کے امتیانت نہیں ہوں گے یہ افیشلی نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے یونیورسٹی نے تو 5 اپریل تک کی نوٹیفکیشن جاری کیا ہے لیکن شبکت محمود نے جو نوٹیفکیشن جاری کیا ہے یکم جون تک تو شور اب یکم جون تک کسی بھی پاکستان پار میں کسی بھی جگہ پر کوئی بھی امتیانت نہیں ہوں گے تو یکم جون تک آپ کے امتیانت نہیں ہوں گے اس کے بعد آپ کے امتیانہ سٹارٹ ہوں گے اب پوچھ رہے ہیں کہ میٹرک والے کب ہوں گے بی اے کے کب ہوں گے ایف اے کے کب ہوں گے یہ اور گئی جو لیول ہے تو اس کے لیے نوٹیفکیشن ایک افیشلی جب نوٹیفکیشن ایک ڈسیئن لے گی کہ آپ کے پیپر کب ہونے ہیں تو پھر ہی آپ کو ایک اتھینڈنگ نیوز بتائی جا سکتی ہے کہ فلان طریق کو فلان کو ہوں گے لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ بات بنتی ہے کہ یکم جندہ کا آگے پاس ٹائم ہے اپنی پریپیرنگ کریں دل لگا کر محنت کریں مسئلہ کوئی یہاں پہ آ رہا ہے اس کو دور کریں اور اپنی ہینڈ رائٹنگ پہ زیادہ فوکس کریں ہینڈ رائٹنگ جتنی ہو سکے اچھی سے اچھی بنا لیں اور ٹائم ویسٹ نہ کریں اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اور میری تو دعا ہے اللہ سے کہ آپ امتیان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں تو اب آپ کو پتہ چلی گیا کہ کب تک آپ کے امتیانت ہوں گے ابھی میں نے آپ کو ویڈیو میں تفسیر سے ریٹیل سے بتایا ہے اسٹووی پر اگر ڈسکس کرتے رہیں تو بہت زیادہ ویڈیو لانگ ہو جائے گی دو تین باتوں کے اندر میں نے آپ کو وہ تمام تر پوائنٹس بتا دیئے جو آپ کے مائن میں تھے تو بھی نے ویڈیو بہتی اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکس و وچنگ اللہ حافظ بیسٹ اف لکھ